تحصیل منڈی کے ڈارہ والی ڈوک میں آج ریچ نے ایک شخص پر حملہ کر کے اسے شدید طور پر زخمی کر دیا جو اس وقت زلہ اسپطال پہنچ میں زیر علاج ہے فیملی ممبرز کے مطابق لورن بلوگ کے ڈارہ والی ڈوک میں یہ شخص تھا جب اچانک ریچ نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے شدید طور پر زخمی کیا جس کے بعد اہلے کھانا اور مقامی لوگوں کی جانب سے اس شخص کو وہاں سے پی ایسی لورن پہنچایا گیا وہاں سے بنیادی طور علاج و مولجک کے بعد سب زلہ اسپطال منڈی میں اسے لائیا گیا جہاں پہ ڈاکٹرز کی جانے تو اس کا علاج کیا گیا لیکن ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی چونکہ اسے ضرورت تھی اسے انجریز آئی ہوئی تھی لہٰذا اسے راجہ سکدیر سنگھ زلہ اسپطال پہنچ منتقل کر دیا گیا وہاں ہم نے میڈیکل سپریڈنٹ ڈسٹک ہسپطال پہنچ جاکٹر نصر دھبٹی سے بات کی انہوں نے جانکاری فرام کرتے ہوئے پہلے تو اس زخمی شخص کی شناکت کروائی اس کا نام باغ حسین صناف راجو بتایا جا رہا ہے جس کا بنیادی طور تعلق جو ہے تحصیل منڈی کے براچھڑ علاقے سے ہے اور حال میں یعنی اس وقت جو ہے یہ ڈارہ والی ڈوک میں ہے اور وہاں پر ہی ریش نے اس پر جو ہے وہ حملہ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ چل رہا ہے چونکہ پی ایسی لورن میں بھی ٹریٹمنٹ کیا گیا اس کے بعد ایس ڈی ایچ منڈی میں بھی اور ڈسٹک ہسپیل پہنچ میں جو ایڈانس ٹریٹمنٹ کیا جانا تھا وہ کیا جا چکا ہے اس کے ایکس ریز کیے گئے ہیں اور جو انجریز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی انہیں یہاں پر جو ہے وہ زیر علاج رکھا گیا ہے انڈر اوبزرویشن رکھا گیا ہے اسی طریقے سے ایک روز قبل بھی تحصیل منڈی کے ہی ایک علاقے میں ریش نے ایک شخص پر حملہ کر کے اسے شدید طور پر زخمی کر دیا چونکہ آپ جانتے ہیں اب جو فصلیں اگ رہی ہیں اس کے چلتے ریش جو ہے وہ دہاتوں کا اور شہروں کا بھی جو ہے وہ رکھ کرتے ہیں چونکہ ایڈجائننگ ایریاز جو ٹاؤنز کے ہوتے ہیں جیسے منڈی کے ہیں یا اور بھی علاقے ہیں اس کی طرف جو ہے ریش کا آنا ہوتا ہے اور اس کے چلتے ہر برس جو ہیں وہ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں اپنی جان بھی گواتے ہیں بہت سارے بہت زیادہ انجرڈ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں لہٰذا اس میں وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا نہائیت ہی قلیدی رول ہوتا ہے اور ہر برس لوگ یہ گوہار لگاتے ہیں کہ وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں چونکہ ملازمین کی کمی ہے وہ ہر جگہ پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں جس وجہ سے ہوتا ایسا ہے کہ یہ جو جنگلی جانور شہروں کی طرف دیاتوں کی طرف ٹونز کی طرف جو ہیں وہ آتی ہیں اور یہ جو فصلیں جاؤگی ہوتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں اور لوگوں کو زخمی کرتے ہیں انہیں واپس جنگل کی طرف نہیں بیجا جاتا ہے اس میں انتظامیہ سے ہر برس لوگ گزارش کرتے ہیں اور اس برس بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ریچ ہیں وہ لوگوں کو زخمی کریں گے کیونکہ یہ سیزن ایسا آ رہا ہے جب ہر برس ریچ جو ہیں وہ لوگوں پر حملے کرتے ہیں لہٰذا وائیڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو متحرک ہونا چاہیے جگہ جگہ پر پہنچنا چاہیے اور خصوصی طور پر ان جگہوں پر جہاں ریچ عموماً جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور جب بھی وہ رہائشی علاقوں کی جانب آتے ہیں تو لوگ جب اس کی گوہار لگاتے ہیں اس کی خبر جو ہے متعلقہ محکمہ تک پہنچاتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ محکمہ جو ہے وہاں پہنچ کر جنگلی جانوروں کو جو ہے وہ واپس جنگل کی طرف بھیج سکے تاکہ انسانی جانوں کا تحافظ ہو سکے اسی طریقے سے ہم نے جیسے بتایا تحصیل منڈی میں ایک روز قبل بھی ایک بیر بائٹ کا کیس جو ہے وہ آیا تھا جسے ایس ڈی ایس منڈی میں ہی علاج کر کے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا لیکن آج جو ہے بلوک لورن یا تحصیل منڈی کے ڈارہ والی ڈوگ جو ہے جو لورن میں آتا ہے بیلا بیلا کے ایجائنگ ایریا میں ہے وہاں پر ایک شخص پر ریچ نے حملہ کر کے اسے شدید طور پر زخمی کیا گنیمت اس بات کی کہ اس کی جان بچی لیکن اسے پی ایس سی لورن میں اس کے بعد ایس ڈی ایس منڈی میں اور اب ڈسٹک ہسپیٹل پنچ میں علاج کیا جا رہا ہے اور میڈیکل سپیڈن ڈاکٹر نصر بھٹی کے مطابق ابھی بھی یہ شخص ڈسٹک ہسپیٹل پنچ میں زیرے علاج ہے اگرچہ اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے دیکھتے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدر